آج ہم لوگ دوبارہ سے کھینے والے برین ٹیسٹ اور سنچین اور جو بنا میرے برین کو ٹیسٹ کرنے والے لیکن آج یہ لوگ میرا برین ٹیسٹ کرنے والے تو یہاں پر تین وائٹ شیپ ہیں اور کوششن ہم لوگوں سے یہ کیا جا رہا ہے کہ مطلب کہ ان تینوں میں سے بلیک شیپ کونسی ہے میں ان کے اوپر کلک وغیرہ کر کے دیکھتا ہوں اگر میں یہ بلیک کو اٹھا کر کسی بھی شیپ کے اوپر چھوڑوں گا تو وہ بلیک ہو جائے گی آرے یہ دیکھو یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس پیلنگ کا لاس لیٹر جی ہے میرے خیال سے یہ تو یہاں پر جی ہے نا تو سپیلنگ کے اندر جی ہے جی کرتے ہیں ارے بھائی یہ تو بہت آسان تھا میرا دماغ آج بہت زیادہ تیز چل رہا ہے اور یہاں پر کیٹ پارٹی ہو رہی ہے یہاں پر کوئی اور ہے بلیوں کے علاوہ کوئی اور ہے تو یہ چھوڑا آپ تو اتنا جنرے جنرے کلیر کر رہا آپ کا دماغ ایسے کیسے چل رہا تھے جن تو نہیں سمجھے گا یہاں پر ایک چور ہے جس کے ہاتھ میں چھوڑی ہے اور وہ وہ لوگ کو مار رہا ہے اگر اس کے ہاتھ میں چھوڑی کھن چھلوں آہ نہیں گا آپ چھوڑی تو نہیں сکتا اگر اس کے اوپر میں ہاتھ میں ہاتھ میں اٹھائی سنجن میں پتھر مار سکتا ہوں اسے لڑکی کو unrest لڑکی کو دیتا ہوں لڑکی بھی پتھر نہیں دیکھنی بھائی لڑکی تو یہ پتھر مار دے نا اس کو نہیں یہ بھی نہیں ہو رہا نہیں گائز بادروں سے تو پتھر کی بارش نہیں ہو رہی رکھو میں اس کے ہاتھ سے چھوڑی کھینچتا ہوں اس کی پینٹ ہوتار دیتا ہوں نہیں بھائی یہ تو ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہا کوئی تو چکر ہوگا آرے جلدی کر رہے آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈ سے اس کو سالکن لگ رہنے تو ہم لوگ یہ بولیں گے کہ آپ پاگل ہو ایک منٹ بھائی بلی بھی آت میں آگئی بلی کو بیٹ میں رکھتا ہوں نائی بلی کو پتھر کے پر نائی یہ کیا چکر ہے اگر یہ دو بادل یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہی پتھر بھی کچھ نہیں کر رہی لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے اگر میرے ان دونوں بادلوں کو اپس میں تچ کیا تو بجھنی نکلے گی اور وہ چور کو مار دے گی آپ کو کیسے پتہ چلا بھائی دماغ نہ بہت ہے ماؤس کو پکڑنا ہے تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو بلی کو لے کر جانا ہے آگے کی طرف ارے یہ کیا ہے بھائی اتنا مشکل ارے کہاں سے پکڑوں گا چوب میں یہاں سے جاؤں گا ارے ایک بہر رکھا یہاں سے میں اندر گھوسا اور یہاں سے ادھر کی طرف تو جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ادھر بھی جانے کا فائدہ ارے یہ کیا بات ہے ارے رامان بیس چوہے کا تو سوال راستہ یہاں سے بند ہے ایک منٹ تو میں یہاں سے تو جان نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر تو کوئی بھی طریقہ نہیں چوہے تک پہنچنے کا اندر کی طرف جانے نہیں ہم لوگ باہر سے جاتے ہیں اور سیدھا جا کے چوہے کو پکڑ لیتے ہیں ارے رب آپ کو کیسے پتہ چلا یا چوب آؤٹ اوپ ڈا بوکس تھنکنگ بولتے ہیں اسے ڈوم ہنگری ہے تو کیا کروں یہ لے بھائی کھا لے آرہی یہ اس طرح کیسے کھائے گا رکھو پہلے اس کو چالو کروں گا گے اس کو اس کے بعد اس کو یہاں پر پلیس کروں گا یہاں سے چوہاں نکلے گا اور وہ بلنی کھائے لے گی سب سے پہلے تو اس کو اٹھانا پڑے گا ایک دوسرے کو گفت دے دو رنگز دے دو آرے ہاں میں نے اس کو پھوڑا گیا اچھا رنگ سے وہ بلون پھوٹا جس سے ووٹ گیا اور بھائی آپس میں پیار ہو گئی یہ صحیح تھا مطلب کس بارے میں ہیلپ مانگ رہے ہو آرے آپ کیا کرو گا رہما پہ اس کو تین کر دو کہ میں اس کو اٹھا گئے یہاں بڑا رکھ رہا ہوں لیکن ایک بڑا رول اور رول نہیں ہوتا کیا رول تو نہیں ہورا رول کے اوپر کلک کر رہا ہوں یہ بھی کچھ ہلنی رہا یہ کیا ہے بھائی اس میں کرنا کیا ہے یہ تو زیادہ ہی کنسیوزنگ ہے مطلب کہ اس نے ڈائس ہنکا ہے اور اس میں یہ تین آیا ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہاں بڑا دو چھے آتے یا پانچ چار آتا وٹیور لیکن یہ بہت کم آیا ہے ہم لوگوں نے اس کو کرنا ہے چینج تو یہاں سے تو چیزیں ہاتھ میں نہیں آنے والی ہیں یہ ڈوٹ پکڑ کے یہاں پر رکھتوں نہیں یہ ڈوٹ بھی نہیں پکڑا جا رہا یہ ڈوٹ بھی پکڑا نہیں جا رہا ایک منٹ یہ والے ڈوٹ بھی نہیں ہل رہا ہل تو کچھ بھی نہیں رہا بھائی یہ ہوئی نا بات سینچے نمان بھی یہاں پر فس چکے ہیں جا رہے تم لوگوں کوئی سمجھ آ رہا ہے مجھے تو بلکل بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہا یہاں پر کرنا کیا ہے کوئی تو طریقہ ہوگا اس کو سولف کرنے کا مجھے سوچنا پڑے گا ابھی تک تو بلکل بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ مجھے پتا کہ اس کو سپن کرنا ہے لیکن سپن کرنا کیسے یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے ہنٹ لینا پڑے گا اور ہمارے پر آپ نے تو ہنٹ لے لیا شیک ٹنگز اپ تو شیک کیسے کروں گا ارے ہم تو کمپیٹر پر کھیرے شیک کیسے کریں گے یہ کیا بات ہوئی آرے اور ہمارے پہ آپ نے تو بلک کو یوز کر لیا ابھی آپ آگے بھی نہیں کر سکتے آرے یہ کیا بات ہوئی مطلب ہم لوگ شیک کیسے کریں گے اس کا مطلب بھی ہے کہ رمب آپ یہاں پر پھنچ چکے یہاں پر ایک اور لیول آیا تھا یہ کیا یہ تو ہم لوگوں نے کلیر کر لیا تھا نا اس کو یہاں پر رکھتا ہوں اور ملی کو یہاں پر لے جاتا ہوں لیکن بلی تو جم بھی نہیں کرنا چاہری آرے ر اس کو توپ سے پھینک دو اوکے ویٹا مینٹ میں توپ کے ادھر ڈال دیا اس کو اب چاہلو کیسے کروں گا اس کو تو کم سے کم یہاں پر رکھو یہ نو کم اپر اوڑ کے نیچے کی طرف گر چاہرہ جب ہم لوگ اس لیول کے ادھر کیوں پھنچ چکے ہیں ایک تو میرے پاس بھائی کچھ ہے نہیں یہاں پر شیک کیسے کروں گا یہ بتا دو آرے شیک کرنے کا کوئی تو طریقہ ہو گا سنجن کیسے شیک کروں مجھے تو بتا دے بھائی میں اس طریقے سے شیک گن لیتا ہوں ایک طری یہ تو لیٹھ رائٹ سے بھی نہیں ہو رہا آرے آپ یہاں پر پھنچ چکے اور آرے آپ کے پاس تھا یہاں پر 50 لائٹس بھی نہیں اور آپ اس کو پاس بھی نہیں کرسکے کیوں کہ آرے آپ کو ایڈ دیکھنا پڑے گا اب اتنا کچھ یہاں پر آگیا آپ کو ایڈ دیکھنا ہی پڑے گا لگتا ہے ہم لوگ ان ایڈ بغیرہ دیکھیں اس لیول کو سکیپ ہی کر دیے کیونکہ ہم لوگ یہ پیسی پہ کھہ رہے ہیں اگر موبائل پہ کھہ رہے ہوتے ہیں تو ہم لوگ شیک کرتے ہیں تو وہ بھائی دائیس دوپارا سے اچھے سے آ جاتے ہیں لیکن بھائی چھوڑو یہ لوگ گرے کلک کرو ان کاؤز پہ تو میں کلک کرتا ہوں ان دائی کے بچے لیکن ایک منٹ آرے آرہی آرہ آمان پہ ان دوروں کو دوستی کرا ہے بچے سے آگیا چین دوستی ہوں گا تو بچے ہنگی ہوں گی چینanın بچے honوں گیل کłąدریتی张aaa تین ہومی سے کوئی بھی نہیں ہے ہق Quran پہ رائٹ آرہ سائد دیکھ میں Lau بریلی ہے اچان بچے دیcznieEst واپشیں پہ یہ پس کچھ اگرر ہیں یہ ہونا بڑھ لگتا ہے کہ ہم یہاں پہ یہ پکس طرح کرنگا یہ پھینکو اس کے سے کرا کے مرون یہ بھی نہیں ہے اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر رائٹ سائیڈ پہ ایک واسی بلی کوئی تو اس گیم کیا بھائی اب اس کو سوچنا پڑے گا یہ گیم کچھ زیادہ ڈیفکلٹ ہوتی جارہی ہے آرے مجھے لگ رہے ہیں رما بھائی آپ کو نہ یہاں پر گیوپ کرنا پڑے گا نہیں اس انجن میں گیوپ تو کرنے نہیں والا ایک منٹ اگر میں اس کو سوائپ کروں آرے یہ دیکھو یہاں پر یہ والی بلی رائٹ سائیڈ پر ہے مجھے لگا کہ رائٹ سائیڈ پر اور کچھ ہوگا اور میں نے سوائپ کیا تو ہو گیا اب یہاں پر ڈیفرنسز سپورٹ کرنے اور یہ کیا مطلب ہے وہاں سب سے اب یہ تو بھائی ڈھونڈا پڑ جائے گا آرے تو ڈھونڈا تو پڑے گا رما بھائی آپ نے ڈھونڈا نہیں تو کیسے پتا چلے گا کتنے زیادہ ڈیفرنسز ہیں اگر میں ڈھونڈ رہا ہوں تم لوگ بھائی ایسا ہے ابھی تک تو مجھے کوئی بھی ڈیفرنسز نظر نہیں آیا اگر تم لوگ کوئی ڈیفرنسز نظر آیا تو بھائی کمنٹ کر کے پتا دے نا ایک منٹ یہاں پر تو مجھے ایک بھی ڈیفرنسز نظر نہیں آرہا واقعی رما بھائی یہاں پر تو ایک بھی ڈیفرنسز نہیں ہے اگر زیرو ہی تھا دیکھو میں نے سمیڈ کیا تو ہو گیا اگر کتنے زیادہ چلا کے ہیں ایک دو دو نگی ایک نیچے 10 یہ تل eggplant نام چھےame اگر چھی اور چھے کٹو اسے نیچے نیچے منع دوں گا أنقارک چلو مرکتا تو نایی ہوسکتا ہے تین مغربانہ جی لیکن تین مہین ای اس نیم ہے نیے نیہ میرے معروفہ انس lung بھی میرے مرکتا ہے سیکس بھی نہیں ہے اوکے سیون بھی نہیں ہے کیا پھر ایٹ بھی آٹھ ہال سے کیا آرے اور یہاں پر بہت زیادہ ہال تھے پتہ نہیں کیسے آٹھ ہال کر دیا ان لوگوں نے سکس کر دیا چلو مان لیتے ہیں کیسے مان لیتے ہیں یہ سمپل میتھ نہیں ہے چلو بھی ی ایک ہے تو خفہ 33 پلس 2 تو مہن لگوں نے سکس کیا تو 5 5 6 30 ہوتا ہے ہمچوں جو پتہ نہیں کس طریقے سے کر رہے ہوں ملٹیپلا کے ہی لگوں کو شکر دست ہوتا ہے ڈیک ملٹیپلا کے ہی لگے خدا کیوں رہا ہوتا ہے لہو ایٹ ٹون ٹونس ٹون 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 میں ہeteifie سمپل پلس کرنے میرے خیال سے لیول ہوتا ہے یہ دو کتنا چالاگ اوپر ملٹی پلک کرنے کے نیچے سے پلس کروا رہے ہیں ہر چھو یہ ایک زیادہ چالاگ تھے ہر دکار کروز دو بریج یہاں پر یہ بریج ٹوٹ رہی ہے اور مجھے اس بریج کو جوڑنا ہے تاکہ یہ گاڑی کروز کر جائے تو بھائی اب کیا مطلب چل کی نہیں رہی آرے آرامہ پہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا یہ گاڑی چل بھی تو نہیں رہی اور یہ بریج بھی میں جوڑنے کی کوشی کرو جوڑ بھی نہیں رہی ہر دکار کروز دو بریج تو جانا بھائی گاڑی کو تھکا بھی دے رہا تب بھی نہیں ہل رہی اب اس کو کیسے کروز کرواؤں گا آرے کوئی تو طریقہ ہو ہر جگہ پہ کلک کر کے دیکھوا ہاں میں نے ہر جگہ پہ کلک کیا ہر جگہ پہ کلک کر لیا لیکن یہ تو ہو ہی نہیں رہا اب یہ لیول کیسے کلیر ہوگا میرے خیال سے یہ بھی دو انگلیوں سے ہونے والا ہے ہم لوگ اس کو دو انگلیوں سے کیسے کریں گے سنچن یہ جو ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ کو ایک انگلی سے اس بریج کو یہاں سے پکڑ کے رکنا ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرے انگلی سے اس کو آگے کی طرف لے کر جانا ہوگا اور یہ اس طرح آگے جائے گی نہیں اس کا مطلب یہ کہ اس کو بھی پاس کرنا پڑے گا لیکن ہمارے پاس تو بل بھی نہیں ہے آنا چوب ہمارے پاس بل بھی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اینڈ دیکھنے پڑیں گے آج کے لیسے بھی تو رہے تم لوگ چینل کا سسکرائیگر کے بیئر لاڈفکیشن کو آل پر لگانا ویسے لیول کو اینڈ دیکھنے کے بعد دوسرا پارٹ لے کر آج ہو اگر تم لوگ چاہتے ہو تو ابھی ہم لوگ 33 لیول پہ پہنچے ہیں اور یہ کافی زیادہ لیول ہم لوگوں نے کرنا ہے اس گیم کے ٹوٹل لیول آکر ہیں کتنے ہیں ہم لوگ دیکھ کر چلتے ہیں یہ تو زیادہ لیولز ہیں یہ کتنا زیادہ لیولز ہیں ساڑھے تین سو چار سو لیولز ہو گئے 425 لیولز ہیں چار سو پچیس لیولز ہیں اور ہم لوگ 33 لیول پہ پھسے ہیں ملتا تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں ہے تب تک کے لیے بابائی